اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر آئی جی پنجاب انعام گنین سیول سیروسیز اکیڈمی سی ایس اے ایلومینائی لاہور کی وفت کی سی پی آفیس میں ملاقات وفت میں پیٹرن انچیف سی ایلومینائی جاوید نصار سید سابقہ پیٹرن انچیف راو تحسین جنرل سیکریٹری حمدان نظیر موجود تھے سی ایلومینائی وفت نے آئی جی پنجاب کو اگزیکٹیب باڈی کی آئندہ میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی دوران ملاقات افسران کی ویلفیر رابطہ کاری آئندہ پرگرام سمیت متعلقہ امور پر تبادر خیال بھی کیا گیا آئی جی پنجاب انام گنی نے کہا ہے کہ افسران کی ویلفیر کے لیے ہونے والے ہر ایک ڈام میں سی ایس ایلومینائی کے ساتھ تعاون کی یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی آئی اے بھی ازہر حمید کھوکر ڈی آئی جی ٹریننگ ڈاکٹر سلیمان سلطان رانہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ملاقات کے اختتام پر آئی جی پنجاب اور سی ایس ایلومینائی وفت کے مابین یادگار سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت ہیومن ریسورس منجمنٹ کے امور سے متعلق سی پی آفس میں اجلاس اجلاس میں ٹرانسفر پوسٹنگ پولیسی، خالی اسامیوں اور ان پر بھٹی سمیت دیگر محکمانہ امور زیرے بحث آئے آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ خالی اسامیوں پر قابل آلہ کوالیفائیڈ ہیومن ریسورس کی بھرتی کے لیے گنابات کو جلد از جلد شروع کیا جائے افسران اور اہلکاروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ پولیسی کو حتمی شکل دیتے وقت میرٹ، اہلیت اور شہریت کو بنیاد رکھا جائے افسران اور اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کے لیے پروموشن بورٹس کے انعقاد کا سلسلہ باقائدگی سے جاری رکھا جائے متحدوں کی اے سی آرز لکھنے میں تاخیر پر افسران کو جواب دینا پڑے گا انٹرنل ورکنگ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سوفویرز کے استعمال کو مزید بڑھایا جائے سی ٹیو لاہور سید حماد عابیت کی ہدایت پر سموک کے پیش نظر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کار روائیاں جاری روائے محل میں دھوان دینے والی سترہ ہزار اکسو اکیس گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ ساری محولیاتی علودگی اور سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کو سنتیس لاک انتر ہزار جرمانہ آئید انتہائی مزرے سہت دھوان چھوڑنے والی انچاس گاڑیاں بھی بند ٹریفک پولیس کے شہر کے داخری اور خارجی راسوں پر خصوصی ناکاجات قائم سی ٹیو لاہور کے ایڈوکیشن یونٹ کو بس اڈو پر آگاہی لیکچرز بھی جاری چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عبید کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدبیر اپنانے سے سموک کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے محولیتی علودگی اور فضائی علودگی سے پاک آب و حوات سے حتمن معاشرے کی زامن ہے ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور کی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں جینڈر بیسٹ وائلنس سیل سے متعلق ٹریم میٹنگ میٹنگ میں ایس پی سی آر او اجاز وشید سمیت جینڈر بیسٹ وائلنس سیل کے تمام ڈیویجنز کے انچارجز اور افسران کی شرکت ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور نے جینڈر بیسٹ وائلنس سیل کی کردگی کا جائزہ لیا اور اہم اہدایات جاری کی ڈی ای جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ جینڈر بیسٹ وائلنس سے متعلق مقدمات کی تفتیش ایس پیس کے مطابق عمل میں لائی جائے متاثرہ کی شناخت کو خفیہ رکھنے کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھائے جائیں مقدمے سے متعلق تمام شواہیت کو بروت محفوظ کرتے ہوئے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں متاثرہ کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھا جائے تاکہ مقدمے کی تفتیش میں آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے ہم نے ہر صورت اپنی بچیوں بیٹیوں اور بہنوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اس کے لیے کوئی بھی قصر اٹھا نہ رکھی جائے ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن توہیدو رحمان میمن کی سربراہی میں شاد باگ پولیس کی کارروائی موبائل چوری کی وارداتوں میں ملویس گینگ کے تین ملزمان عرفان، حیدر یوسف اور یاسین گرفتار گرفتار ملزمان سے چار موبائل فانس، نقضی اور ناجائل اسلحہ برامت ملزمان نے زمانت پر رہا ہونے کے بعد ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں کے اتطراف کیا ہے ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن توہیدو رحمان میمن کی سربراہی میں موچی گیٹ پولیس کی کارروائی چوری اور جیب تراشی کی وارداتوں میں ملویس گینگ کے دو ملزمان غلام عباس اور رمیز گرفتار گرفتار ملزمان سے ایک لاکھ روپے سے زائد نقضی اور دو موبائل فان برامت بھارٹی گیٹ پولیس نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان جافر اور ساجد کے قبضے سے سات موٹر سائیکل، دو پسٹل اور گولیا برامت مقدمہ درش ایس پی سیٹی تصور اقبال کی ایس ایچو بھارٹی گیٹ منور ڈوگر اور ان کی ٹیم کو مزید کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت جنوبی چونی پولیس نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مرتقیب ستیلہ باپ گرفتار کر لیا چوکی نادر آباد کے علاقے وقاس مارکٹ کے رہائشی فیاض نے سولہ سالہ کائمنات بی بی کے ساتھ زیادتی کی تھی ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ جنوبی چونی پولیس نے وقوعے کے بعد ریکارڈ کے وقت اندر ملزم فیاض کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف تھانہ جنوبی چونی میں مقدمہ درش کر لیا گیا اہلِ علاقہ اور بچی کی عزیزوں اقارب نے ملزم کی ریکارڈ وقت میں گرفتاری پر جنوبی چونی پولیس کو سراہا ڈی اے جی اپریشنز اشفاق خان کی ملزم کی بربت گرفتاری پر ایس ڈی پیو سرور روڈ، ایس ایس اے جنوبی چونی اور ٹیم کو شاباش سیول لائنز ڈویزن میں ناجائے اسلحے کے خلاف کریکڈون گجرپورا پولیس نے ناجائے اسلحے کے ساتھ ملزم عمران کو گرفتار کیا ایس ایس اے گجرپورا نے ملزم عمران کے قبضے سے آٹومیٹک رائفل کلاشن کوف اور متعدد گولیاں برامت کی مغلپورا پولیس نے ناجائے اسلحے کے خلاف کریکڈون کرتے ہوئے ملزم بلال کو گرفتار کیا ایس ایچ اے مغلپورا نے ملزم بلال کے قبضے سے ایک پسٹل اور متعدد گولیاں برامت کی ایس پی سیول لائنز رضا سبدالکازمی کا کہنا ہے کہ ہوای فائرنگ اور ناجائے اسلحے کے خلاف زیرو ٹولنرس پولیسی پر عمل پیرہ ہے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیر قیادت جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کرروائیاں جاری کوٹ لخفت پولیس کی کرروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں خلیر اور اللہ تیتہ کے قبضے سے چار موٹر سائیکلز موبائل فانس اور اسلحے برامت ایس ایچ او کوٹ لخفت انسپیکٹر محمد جاوید جٹ نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن بنگ کے حوالے کر دی ڈولفن مجاہد سکارڈ ناکا نے محمود بوٹی میں اسلحی کی سپلائی ناکام بنا دی مشکوک گاڑی کی ناکے پر چیکنگ کے دوران کلاشن کوف درجنو گولیاں اور چھے میکزین برامت کار سوار نے اہل کاروں کو موقع پر رشوت کی پیشکش بھی کی جسے اہل کاروں نے ٹھکرا دیا ملزم مدسر حسین کو تھانہ ہربنسپورا کے حوالے کر دیا گیا اسپی ڈولفن رشد ہدایت کا کہنا ہے کہ قانون شکن اناثر اور اسلحے کے خلاف بلا تفریق کا روائیاں جاری رکھی جائیں شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سکتی سے مونیٹر کیا جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے افزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی موسیقی